بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شمالی کوریا کی جانب سے یکے بعد دیگرے تین جوری میزائلوں کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی بخلا گئے امریکہ نے اقوام متحدہ میں شمالی کوریا پر پبندی آئد کرنے کی قرارداد پیش کر دی جسے روس اور چین نے ویٹو کر کے امریکی کوشش کو ناکام بنا دیا شمالی کوریا کو امریکہ کی جانب سے بڑی دھمکی دی گئی ہے وہ دھمکی کیا ہے نیز کیم جونگ ان کی جانب سے اس کا کیا جواب دیا گیا ہے جبکہ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے روس سے بڑا چین کو خطرہ قرار دیا گیا ہے اس ان تمام خبروں کی حقیقت کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام شمالی کوریا پر پبندی آئد کرنے کی امریکی قرارداد روس اور چین نے ایک مرتبہ پھر ویٹو کر دیا ہے امریکہ نے یہ قرارداد پیونگ یانگ کی جانب سے ایک بین البرالعازمی سمیت تین میزائلوں کے تجربات کرنے کے بعد پیش کی تھی شمالی کوریا کی جانب سے بلیسٹک میزائل کے تازہ ترین تجربات کے بعد امریکہ نے اس کے خلاف مزید پابندیاں آئد کرنے کے لیے قوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جمعیرات کے روز ایک قرارداد پیش کی لیکن چین اور روس نے اسے ویٹو کر دیا دوہزار چھے میں جب شمالی کوریا کو سزا دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب قوام متحدہ سلامتی کونسل میں اس معاملے پر پھوٹ پڑی ہے سلامتی کونسل کے بقیہ تیرہ عراقین نے امریکہ کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اس قرارداد میں شمالی کوریا کو تمباکو اور تیل کی برامداد پر پابندی آئد کرنے کی تجاویز شامل تھی خیال دے کہ شمالی کوریا کے رانماک کیم جانگ ان چین سموکر ہیں اس قرارداد میں روس ہنگ گروپ پر پابندی آئد کرنے کی بھی بات کی گئی جس کے متعلق امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق شمالی کوریا سے ہے یہ قرارداد شمالی کوریا کے جانب سے تین میزائلوں کے تجربات کے ایک روز بعد پیش کی گئی سمجھا جاتا ہے کہ ان تین میں سے ایک میزائل پیانگ یانگ کا اب تک کا سب سے بڑا بین البر الازمی میزائل تھا یہ تجربات اس وقت کیے گئے جب امریکی صدر جو بائیڈن ایشیا کے اپنے دورے سے واپس لوٹ رہے تھے اس سال کیے جانے والے بلیسٹک میزائلوں کے تجربات کی یہ تازہ ترین کڑی تھی حالانکہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے اسے ممنوع قرار دے رکھا ہے شمالی کوریا کے اقدامات پر کونسل کی جانت سے خاموشی کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکی صفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ یہ اجازت پر روک لگا دینے اور کاروائی شروع کر دینے کا وقت ہے ناظرین اکرام اقوام متحدہ شمالی کوریا کے جوری ہتھیاروں اور بلیسٹک میزائل کے پروگراموں کے لیے مالی امداد کی فرامی پر روک لگانے کی خاطر گزشتہ سولہ برسوں سے مسلسل اور متفقہ طور پر پابندیاں آئد کرتا آ رہا ہے سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے خلاف تازہ ترین پابندیاں دو ہزار سترہ میں آئد کی تھی حالانکہ شمالی کوریا پر پابندی آئد کرنے والی کمیٹی کی بند کمرے میں ہونے والی میٹنگ دیر تک چلی لیکن جب جمعیرات کے روز قرارداد پر ووٹنگ ہوئی تو پہلی مرتبہ عوامی طور پر اتفاق کے رائے نظر نہیں آیا چین کے سفیر زانگ جون نے ووٹنگ سے قبل بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اضافی پابندیاں موجودہ صورتحال پر کابو پانے میں مددگار ثابت ہوں گی اس سے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے خبر رسائن ایجنسی روائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ شمالی کوریا کے حوالے سے اقوام متحدہ کا قدم بہت زیادہ سود مند ہوگا ناظرین اکرام چین امریکہ سے مسلسل اسرار کرتا رہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے کے لیے اقدامات کرے یہ مذاکرات دوہزار انیس میں کیم جانگ ان اور اس وقت کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان تین بار ناکام بات چیت کے بعد سے تعتل کا شکار ہیں زانگ کا کہنا تھا کہ براہ راست فریق کی حیثیت سے امریکہ کو چاہیے کہ شمالی کوریا کے ساتھ اپنے مذاکرات بحال کرنے کے لیے بامانی اور عملی اقدامات کرے ان اقدامات میں واشنگٹن کی جانب سے آئد کردہ بعض یک طرفہ پبندیوں کو ختم کرنا شامل ہے پیونگ یانگ نے چند برسوں تک مزائل تجربات پر روک لگا رکھی تھی لیکن پچھلے چند ماہ سے اس نے طویل مدتی مزائلوں کے تجربات دوبارہ شروع کر دی ہیں امریکہ اور جنوبی کوریا نے متنبع کیا ہے کہ شمالی کوریا اپنا ساتھوہ جہوری تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ کے قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ ہم شمالی کوریا کی جانب سے تجربات اور استعال انگیزی کا ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پیونگ یانگ یعنی شمالی کوریا ابھی مزید تجربات کرے گا ناظرین اکرام دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے عالمی برادری سے چین کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی ہے بلنکن کا کہنا ہے کہ روس فوری خطرہ ہے لیکن چین سے عالمی نظام کو زیادہ سنگین خطرات لاحق ہیں جمعیرات کے روز تقریر کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ چین ایک ایسا ملک ہے جو بین الاقوامی نظام کو اپنے نظریات کے مطابق آکھے لے جانے کے لیے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے اقتصادی تیکنیکی فوجی اور سفارتی ذرائق کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے چین بنیادی طور پر شمالی کوریا کا بچاؤ کر رہا ہے جس میں روس اس کا ساتھ دے رہا ہے شمالی کوریا در حقیقت چین کو سیو کرنے کے لیے بعض خطرناک میزائل اور انٹی بلیسٹک میزائلوں کا استعمال کر کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حراسہ کرنا چاہتا ہے بلنکن نے اپنی تقریر میں اقتصادی مسابقت اور فوجی مفادات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے چین کے متعلق امریکی حکومت کی پولیسیوں کا ذکر کیا امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس تو عالمی نظام کے لیے موجودہ اور فوری خطرہ ہے لیکن طویل مدت کے لحاظ سے چین بین الاقوامی سیکیورٹی کو تباہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے بلنکن نے کہا کہ بین الاقوامی نظام کی بنیادوں کو اس وقت سنگین اور مسلسل خطرات لاحق ہیں یوکرین پر حملہ کرنے سے قبل روس نے چین کے ساتھ ایک لا محدود سیکیورٹی معاہدے پر دسخت کیے تھے دونوں ملکوں نے اس حوالے سے ایک طویل بیان بھی جاری کیا تھا کہ ان کے مابین تعاون کی نویت کیا ہوگی ناظرین اکرام امریکہ چین کا مقابلہ اور اسے روکنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع استعمال کرنا چاہتا ہے جس میں اس کے متعدد دوست اور اتحادی نیز خاطرخواہ وسائل فوج اور دیگر شامل ہیں امریکی حکام اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثرات اور اس کے مقاصد کو روکنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا امریکہ چین کے اطراف میں ایک ایسا سٹیٹیجک محول بنانے سے دلچسپی رکھتا ہے جس کے اندر ہی بیجنگ کے رانما اپنے فیصلے لے سکیں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ مستقبل میں چین کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہترین موڈل ثابت ہو سکتا ہے بلنکن کا کہنا تھا کہ پیوٹن کو ان کے مقاصد کے حصول سے روک کر ہم نے یقیناً دیگر ملکوں کو روکنے اور ان کی جانب سے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنے ہاتھوں کو کافی مضبوط کیا ہے دنیا کے دیگر ملکوں نے ایک اور عالمی جنگ اور جہوری طاقتوں کے درمیان تصادم سے گریز کیا ہے ناظرین اکرام امریکی صدر جو بائیڈن نے چند روز قبل ہی جنوبی کوریا اور جاپان کا اپنا دورہ مکمل کیا ہے دونوں ملکوں کے دورے کے دوران چین بات چیت کا اہم موضوع رہا بائیڈن انتظامیہ نے چین کے حوالے سے ان مخاصمانہ پولیسیوں کو بڑی حد تک برقرار رکھا ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے دوران شروع کی گئی تھی یہ پولیسیاں سنگ کیانگ میں ایغور اقلیتی مسلمانوں ہانگ کانگ نیز دیبت اور جنوبی بحری چین میں جمہوریت نوازوں کے خلاب بیجنگ کی کاروائیوں کے مد نظر تیار کی گئی ہیں بلنکن نے اپنی تقریر میں بلخصوص ایغوروں کا ذکر کیا جن کے خلاب واشنگٹن کے بقول چین نے نسل کشی شروع کر رکھی ہے